اس میں ان کے ساتھ کام کرنے کا عظیم پاکستانی سنگر تھا اور انڈین سنگر تھا کٹرینہ کیف تھے excellent pessoal Lancaster lebe proposal اینڈین سنگر و کی blueprint پاکستانی پاکستانی سنگر تھے اور ایک انڈین سنگر تھا اور کٹرینہ کیف تھا یہ مجھے انہوں نے مووی کا تیم بتایا اور میں نے جواب دے دیا اور اس کے جواب کو لے کر ہماری ایک پرانی کوئی آرٹسٹ ہے مشی خان کر کے کوئی تو انہوں نے اس پر ایک ریلیس کر دیا اپنا پورا جی بڑا اطراز والا اور مزہ کا خیز قسم کار جس میں بہت انسلٹنگ سال ہوئے میں جس طرح میں پاکستان نہیں نہیں ہوں یا ان کی برادری سے نہیں ہوں تو مجھے بڑا بڑا افسوس ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آفر ہوئی تھی تو بتایا کیوں نہیں اب تک ابھی تک اب چھپائے بیٹھے رہے اور جو لوگ بھی پارٹی چھوڑتے ہیں وہ شاید پاگل ہو جاتے ہیں ایک تو میں ارز کر دوں نہ میں نے کوئی پارٹی جوائن کی ہے نہ میں نے کوئی پارٹی چھوڑی ہے میرے پولیٹکس کو فریز کیا ہوگا ہے دوسرا بارہ سال پہلے والا کلپ بھی آگیا ہے وہ آپ کے حوالے میں نے کر بھی دیا ہے اور ابھی میں شاید بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سیٹسفیکشن ہوں ایمپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ بہت بڑی بات ہے کہ اچیومنٹ ہے کہ انڈیا سے آفر ہوگی این ممکنہ آپ کو جب فون آئے تو آپ کی ایکسائیٹمنٹ میں ڈیتھ ہو جائے کتے کیوٹ ہوں گی آپ کے فوتی ہوگی میرے لیے اچیومنٹ یہ ہے کہ میں ایک زندگی میں کتنے ہسپتال میڈیکل کالیج کینسر آسپیٹلز بنا سکتا تین ہم نے بنائے ابھی اربع روپے کے منصوبے چل رہے ہیں کتنے لوگوں کی زندگیوں میں فرق آئے گا کتنی نرسنگ سکولز بنائیں گے پاکستان سے بلینز آف دولرز پاکستان میں باہر آئے میرے یہ والی اچیومنٹ میری کوشش ہوتی ہیں آپ کی صرف یہ پھر آپ کا کیا خیال ہے آپ اپنے ملک کے آرٹسٹ کو ڈی فیم کیسے کریں میں میرا فیم نہ میرا مقصد ہے نہ پیسے کمانا مقصد آپ کا خیال ہے مجھے کبھی انڈیا سے کانسٹس کے لیے آفر نہیں آئی ہوگی میں پوری دنیا میں کرتا ہوں تو یہ پڑوس میں مجھا آفر نہیں آئی ہوگی میں کیوں نہیں کرتا کیونکہ میری ویلیوز کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے میں ان کے کانٹریکٹس پڑھ چکا ہوں کہ کشمیر کی حوالے سے بات دیں کیوں نہیں کرنے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو کشمیر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں آپ کی ہر نماز میں کشمیر ہوتا ہے مجھے بتایا کتنے آپ رہو ہیں جو تنقید کرنے والے بہن بھائی ہیں میری ہے اس لیے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں فلسطین کے لیے کتنے ہر نماز میں میں کہہ رہا ہوں جو ہمیں ہماری سوچ کئی دفعہ فرق ہوتی ہے اور ہم اگلے بندے کو کامپریہنڈ نہیں کر پاتے کہ وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں ہمارے انڈین آرٹسٹ جو ہے وہ لنڈن والے ادھر آتے ہیں میرے گانے گا کے ادھر شادیوں میں کانسٹس کر کے چلے دیتا ہوں جو پا جی پا جی اگر آپ شادیوں میں گا رہے ہوتے نا ہمیں کسی نے نہیں بلانا سا جی یہاں پہ آپ کی مربانی آپ نہیں گاتا مجھے کچھ ہزار کروڑ کی آفر کرے میں نہیں گاتا میں نے اپنی والدہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ ویلیو سسٹم میں نہیں آتا وہ میرے میرے پرنسپلز میں نہیں آتا اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکنہ یہ ہے ممکنہ آپ مجھے نکال کے دکھا دیں گئی کیا شادیوں میں مجھے آفر نہیں ہوتی ہو سو ایک کچھ لوگوں کے اصول ہوتے ہیں وہ اپنے اصولوں کو اپنے ملک کو اپنی ویلیوز کو انسانیت کو اوپر رکھتے ہیں ان ساری چیزوں سے جو آپ بھی خدا رہا ان چیزوں سے بھالاتر ہو جائیں اس سے بھالاتر ہو کے سوچیں انسلٹ کسی کو اس لیے نہ کیا کریں کہ آپ کا اپنا ملک ہے ہم آپ کے ہیں آپ کی اپنی انسلٹ ہوتی ہے اگر آپ ہماری انسلٹ کرتے ہیں اور اپنی ویلیوز کو میں نوجوانوں کو کہوں گا زیادہ ترجیح دیا کریں اپنے اخلاقیات کو اپنے والدین کو سنا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق والے جنت لوٹ کر لے گئے اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو ہم کبھی ترقی نہیں کریں گے جس مرضی کو ہم لے آئے ملک میں مانتے ہیں امران خان اور اخلاق ہمارا بالکل اس وقت زمین پہ ایسا ایسا ہو نہیں سکتا اور ہر بندے کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے مطلب پجیرو والا جو ہے کرولا والے کو نہیں چھوڑتا وہ رکشے والے کو نہیں چھوڑتا وہ اس سے چھوٹے والے کو نہیں جس کو موقع ملتا ہے وہ ڈنگ مار دیتا ہے تو ہر بندے کے اندر اس اسٹیبلشمنٹ کو پہلے مارے اسٹیبلشمنٹ کونسا آسٹریلیا سے آئی ہوئی ہے جسا ہے میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا جو غلط ہے وہ غلط ہے لیکن ہم سب کو بحثیت قوم بہتر ہونے کی ضرورت ہے اپنا اخلاق بہتر کریں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا پاکستان پہ ہم سب پہ بہتر شکریہ